مجھے کھنے کے قابل فرمایا بیٹا عبدالرزاق اس میں ان کا ایک نوجوان ہے جو آنکھوں سے نبینہ ہے جو بولنے سے کاسر ہے لولہ اور لنگڑا ہے چل پھر نہیں سکتا فرمایا اب اس ٹوکرے کو بھی کھول دے اب اس ٹوکرے کو بھی جب کھولا تو وہی حالت اندر نوجوان کی ہے فرمایا دیکھ لیا جو میں نے کہا وہی ہے نا پھر مجھ میں پہاہ تاری ہوتا ہے کہنے لگے سرکار وہی ہے فرمایا اللہ کہ اٹھ چل پھر کے دکھا اٹھ چل پھر کے آپ کے مریدین اور خلفاء کہتے ہیں بس اتنا جملے زبان سے نکلنے کی دیر تھی بچہ ٹوکرے سے باہر آتا ہے چل بھی رہا ہے بھول بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے فرمایا رافضیوں دیکھ لیا لے آپ دلوں کے حالات تک واقف کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا فرمایا دیکھ لیا ہے جو تمنہ تھی آنکھوں کے سامنے موری ترالی ہے جب شیخ ترال میں آتے ہیں یہ بد مضموع کا پورا گروہ جو شیخ کو بدنام کرنے آئے تھا جو مسئلہ کے حال سنت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے پر جناب بنا کے آئے تھا جب شیخ کی اس تحاولت کو دیتے ہیں پورا گروہ شیخ کے قدموں میں گرا ہوا ہے پورا گروہ شیخ عبدالقادر جلانی کے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں حضور ہم اپنے اس گندے مسلک سے توبہ کرتے ہیں خدارہ کلمہ پڑھا کے اپنا ہم مسلک سننی بنا دیجئے پورا گروہ شیخ کی اس قرامت کو دیکھ کے اپنے شاہد کا مسلک کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے اہل سنت کے مسلک مذافر ہو جاتے ہیں بھائی ہم تو ایسے ملیوں کے ذکر کرتے ہیں ہم تو ایسے ہمی آپ کی محامل سے جاتے ہیں کہ جن کی مصبت میں قاہر بھی آئے تو اسلام لے کے باپس لکتا ہے اسلام لے کر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عن کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے ان دنوں بغداد میں قہد سالی تھی بغداد میں قہد سالی کا معنی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی تھی لوگ بھوک پیاسے مر رہے تھے اس نے کہا جی میں نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں اپیل کی حضور ایک تو میرے گھر کے افراد زیادہ ہیں دوسرا بغداد میں قہد ہے آپ کو بھی پتا ہے تو آپ میری کوئی مشکل کشائی فرما دیں آپ میری کوئی مشکل کشائی فرما دیں سرکار بغداد نے اپنے خلفاء کو فرمایا کہ اس کو اس وزن جتنے گندم دے دو وہ ایک خاص پیمانہ تھا آج کل کے وزن کے اتبار سے ہم اس پیمانے کو دیکھیں تو جس میں چودہ کلو گرام گندم آتی تھی آج کل کے وزن کے اتبار سے اس کو یہ دے دو آپ کو مل گئی آپ نے فرمایا اس کو آج کل تو ہمیں ملتے ہیں نا جاسبہ گرہ کے بنے ہوئے جن میں ہم گندم کو رکھتے ہیں اس زمانے میں مٹی سے بنا کرتے تھے اس زمانے میں فرمایا اس کے اندر جا کے ڈال دینا اور بیوی کو کہہ دینا بس جتنی ضرورتوں نکالتے رہنا اس کو دیکھنا نہیں ہے اس کو دیکھنا بس جتنی ضرورتوں نکالتے رہنا اس کو تم نے دیکھنا یہ شخص کہتا ہے مگھر لے گیا حسبہ وسیعت بیوی کو کہہ دیا ایک سال گزر گیا دوسرا سال گزر گیا تیسرا سال گزر گیا پانچمہ سال گزر گیا میری بیوی نے کہا اس میں ہے کیا آخر نہ کس الکل ہوتی ہے نا عورت جبکہ کہا گیا تھا دیکھنا نہیں پانچ سال بیچ گئے کہنے لگی دیکھوں تو صحیح یہ کون سا گندم کا سمندر ہے جو پانچ سال ہم کہا رہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا سرکار بغداد کا مرید کہتا ہے جب میری بیوی نے کھولا تو جتنا سرکار نے ہمیں دیا تھا اتنا گندم باقی تھی پانچ سال کھاتے رہے گندم اسی طرح باقی ہے پھر جتنا چودہ کلو کام آنی تھی وہ ہمارے کام آگئی ختم ہو گئی تو میں سرکار بغداد کی بارگاہ کدسیہ میں پہنچا میں نے عرض کی حضور معاملہ تو اسرہ ہو گیا معاملہ تو اسرہ ہو گیا ہے سرکار بغداد نے فرمایا میں نے روکا نہیں تھا حضور بس بیوی سے غلطی ہو گئی ہے فرمایا کاش کہ اگر تیری بیوی اس کو نہ دیکھتی اے میرے مرید جب تک تو تیری نسل باقی تھی یہ گندم کبھی ختم نہ ہوتی کاش کہ تم نے میری حسوے وسیعت اس کو پورا کیا ہوتا تو یہ زندگی بھار تمہارے گھر سے گندم کا خزانہ ختم ہی بھئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے دوست اللہ کے ولی پھر وہ حدیث قدسی بھی ان پہ سچی آتی ہے جو بخاری میں ہے جو سیاہ میں ہے کہ جب اللہ کا ولی اللہ کے بارگاہ میں اس رتبے تک پہنچ جاتا ہے تو رب فرماتا ہے پھر زبان ان کی ہے بولتے ہم ہیں پھر ہاتھ قدرت کے ہوتے پکڑتے وہ ہیں یعنی قدرت کے ساری طاقت ان کے اندر وہ مظہرے قدرت بن جاتے ہیں پیٹھے بغداد میں ہوتے ہیں پوری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جس نے بندہ ہاتھ کی ہتھیری کو دیکھ لیتا ہے جس نے بندہ ہاتھ کی سرکار بغداد اس منصب پر فائز تھے سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی اپنے جامعہ میں اپنے مریدین کو متوصلین کو درس شریعت دے رہے تھے کیا دے رہے تھے ممبر پہ تشریف فرما ہے خطبے کے دوران اگر میں ممبر سے اتر آؤں دوران خطبہ تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا یار خریت تو ہو خریت ہے کوئی لازمی کام ہوگا پھر ہی بندہ خطبہ کو چھوڑ کے اٹھے گا ایک اہم منصب ہے تو آپ کے مریدین کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار بغداد خطبہ دے رہے ہیں شریعت سمجھا رہے ہیں تو اچانک یقایق فوراں آپ خموش ہو جاتے ہیں خطبے کو روک دیتے ہیں اپنے ممبر کو چھوڑتے ہیں آپ کے سامنے مجلس میں ایک شخص اونگ کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا آپ اس کے قریب جا کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے ہیں بات سمجھ آگئی ہیں جب وہ بیدار ہوتا ہے تو آپ اپنے ممبر پہ تشریف لیا جب وہ بیدار ہوتا ہے تو آپ اپنے ممبر پہ اب زہر سرکار سے بھی پوچھا گیا حضور خریت تو تھی فرمایا اس کا جواب یہ دے گا اس کا جواب یہ دے گا جو سویا ہوا تھا فرمایا بتاؤ جی کیا حالت تھی اس نے کہا جی مجھے سرکار بغداد کا خطبہ سنتے سنتے نیند آگئی تو خواب کی حالت میں سرکار مدینہ تشریف لے آتے ہیں خواب کی حالت میں میں سرکار کی کیا کر رہا تھا زیارت کر رہا تھا اور مریدین نے پوچھا سرکار نے تجھے کوئی وسیعت فرمائی ہے وہ کہنے لگا ہاں ایک وسیعت بس فرمائی ہے فرما بس اتنا ہی کافی ہے بس اتنا ہی ولیوں کی نسبت سے روکنے والوں رسول اللہ کی وسیعت ہے آپ نے آلر دیا فرمایا اوہ میرے غلام بس ایک بات کو پکر لے تیری جنت کے ہم زامن ہیں وہ بات کیا تھی مریدین نے پوچھا جی وہ وسیعت اور حکم کیا تھا اس نے کہا جی سرکار نے فرمایا بس عبدالقادر کے نسبت میں رہے بس عبدالقادر کے ساتھ رہے ان کی صحبت میں آیا تیری جنت جانے مصطفہ قریب جانے شیخ فرماتے ہیں لوگوں سن لیا جو یہ خواب میں دیکھ رہا تھا نا میں نے منبر پہ بیٹھے ہوئے سارا منظر جاگتے ہوئے دیکھ لیا کہ سرکار آئے ہوئے ہیں تو میں کم مقتہ ہوں سرکار میری مجلس میں ہوں میں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیکھا رہوں جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا سنا ہے میں نے سوئیے سرکار کے عدد کے لئے اُتر کے آیا میں نے وہ ساری باتیں سرکار کو دیکھ بھی لیا جاگتے ہوئے سرکار سے ملے تھا سرکار کی عمد سرکار کی عمد مقی کی عمد ملے تکفیر ملے تکفیر سرکار فغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید کسی کافلے میں کئی دنوں کے سفر پر مسافت کے اعتبار سے بغداد سے دور تھا تو اچانک اس کافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے یہ بڑا مشکل دور گزرائے پچھلا ڈاکو کے اعتبار سے سفر کرنے کے نسبت سے بڑا مشکل سفر ہوتا تھا ایک تو روڈنی ہوتے تھے دوسرا جنگلوں سے تیسرا وہاں ڈاکو کا خطرہ کھانے پینے کی قلت کئی لوگ سفر میں بچارے بھوکے پیاسے مر جائے کرتے تھے کئی دن تو ان کو بساہ وقت پانی نہیں ملتا تھا سفر ایسے ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے کافلے پر کون ٹوٹ پڑے سارا سمان لوٹ کے لے گئے ہمارے سامنے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کے وہ آپس میں تقسیم کر رہے تھے کافلہ لٹ چکا ہے ڈاکو تقسیم کر رہے ہیں اور غوث پاک کے مریدوں میں سے دو مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کاش کہ اس وقت ذہن میں نہیں آیا جب ڈاکو آئے تھے اس وقت تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا کاش کہ ہم سرکار بغداد کی طرف توصل کرتے مدد مانگ لیتے تو ہم ضرور بچ جاتے ہیں ڈاکووں سے کہتے ہیں ہم دل میں ہی سوچ رہے تھے بیس سے چوبیس دن کے مصافت پر بغداد سے دور ہیں کتنے دن لگے تھے وہاں تک جانے کے لیے بغداد سے بیس سے چوبیس دن لگے تھے دل میں سوچ رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا ادھر بغداد والوں سے پوچھو تم نے کیا دیکھا کہتے ہیں ٹائم زہر کے قریب کا تھا شیخ حبدالقادر جلانی وضو فرما رہے تھے تو شیخ نے اپنی مبارک جوتے کو پکرا اور یوں ہوا میں چھوڑ دیا پھر دوسے کو پکرا ہوا میں چھوڑ دیا یہ بغداد والوں کے جملے ہیں جو شیخ کے پاس بیٹھے ہیں جو بیس سے چوبیس دن کی مساحت میں جنگل میں لٹھ گئے جو دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں کاش کے غوث کو پکارا ہوتا تو یہ ڈاکووں میں نہ لٹھتے حالانکہ لٹھ چکے ہیں سامنے وہ دو ڈاکو ان کی ڈاکووں کے دو ڈاکو جو سردار تھے سمار تکشیم کر رہے تھے کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا سے ایک عجیب اور بھائی آواز محسوس ہوتی ہے تھوڑی دیر گزری ایک جنتہ اس ڈاکو کے ساتھ پہ لگتا ہے وہ مر جاتا ہے دوسرے دوسرے کو لگتا ہے وہ مر جاتا ہے سارے ڈاکو حیران ہو جاتے ہیں جو ان کے چیرے چنکے کچھے تھے کہ ہمارے آکووں کو کیا ہو گیا کہنے لگے یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اس طرح کرو جو ان کا سمار لوٹا ان کو وابس کرو شاید ان میں کوئی کے ولی کی نسبت کا بندہ رہتا ہے جن کی مدد ان کو پہن چکی ہے کہتے ہیں ان ڈاکو نے اپنے سرداروں کی موت کی وجہ سے تمام قافلے والوں کو لوٹا ہوا مال کیا کر دیا کہنے جو ہم چلے گئے اپنے کام پہ اب بغداد والے حیران بیٹھے ہیں آپ نے جو اپنے مبارک جوتے ہوا میں چھوڑے وہ کہاں گئے ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ آپ کے خلفہ حیران ہیں کہتے ہیں وہ قافلہ اپنی تجارت کو پورا کر کے واپس آتا ہے تو سرکار بغداد کی بار گئے کجسیہ میں آپ کے جامعہ کے لیے کافی کپڑے کچھ اشرفیاں کچھ اور تحائف اور ساتھ ساتھ سرکار بغداد کی وہ مبارک جوتے بھی جاتھ لے آئے حضور یہ لیں آپ کا شکریہ آپ کے مہربانی کہ آپ مشکل وقت میں ہمارے کام آگئے مریدین نے پوچھا ان لوگوں سے یہ کیا ماجرہ ہے ہم تو اتنے عرصے سے پریشان ہیں کہ سرکار کے مبارک جوتے ہوا میں گئے تو دیکھے واپس آتے ہم نے اور کہاں دے گئے ہمیں اس واقعے کا پتہ تو بتاؤ وہ کہنے لگے دراصل وہ پوری بات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں ہم لٹ چکے تھے تو دل میں ہم سوچ رہے تھے کاش کے لٹنے سے پہلے غوث کو یاد کیا ہوتا کاش کے لٹنے سے پہلے بس کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک عجیب و غریب آواز ہم سب نے محسوس کی اور اسی آواز کے ساتھ دیکھا کہ کیا نازل ہوتی ہیں یہ دونوں جوتے نازل ہوتے ہیں ایک اس ڈاکو کو لگتا ہے وہ مر گیا ایک دوسرے کو لگتا ہے وہ بھی مر گیا ان جوتوں کی برکت سے پورے کافلے کا لٹا ہوا مال ڈاکو نے کیا کر دیا کہ سردار مارے گئے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے کہنے لگے تم بتاؤ یہاں کیا ہوا تھا وہ کہنے لگے اتنے دل پہلے کی بات ہے فلا وقت کی بات ہے آپ وضوح فرما رہے تھے اچانک آپ ایک عجیب قفیت میں جاتے ہیں اور اپنے ایک مبارک جوتے دوسرے کو پکڑ کے یوں آپ ہوا میں مولا کرتے ہیں دوسرے کو پکڑ کے یوں مولا کرتے ہیں انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے دن میں یہی تھا وقت میں یہی تھا جس دن ہم لٹ گئے تھے تو سرکار کو دلے دلے نہیں یاد کیا تھا غوث پاک نے ہماری مشکل کو شاید فرما دی ڈاکوں کو قدر کر کے ہمارا لٹا ہوا مام سارا وابس کلا دی میرے بھائی غور کرنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف بندہ کرامات پہ ہی کلام کرے نا تو کئی گھنٹے درکار جو لکھ کے محفوظ ہوئیں اللہ جانے وہ کتنی تھیں جن کو لکھا ہی نہیں جا سکا جن کو لکھا ہی سرکار بغداد کا جب بغداد میں شہرہ ہوا چرچہ ہوا تو سرکار بغداد سے یہ ایک اشول ہے ابتدا سے جب اللہ کسی کو عزت دیتا نا خصوصا دین میں شہرت دیتا ہے اس کو کوئی رتبہ دیتا ہے کسی طرح کا اسلام اور دین میں ملکہ اطا کر دیتا ہے تو اس زمانے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں جو اس سے کیا کرتے ہیں سرکار بغداد نے فرمایا جب میرا شہرہ ہوا تو بغداد کا ایک سو فقی کون آج کا سو مفتی بھی شہد اس ایک فقی کے مقابلے میں پورا نہ ہوتا رہے فقی جس کو لکھا گیا کتابوں میں اور پھر کتنا ان کو بھی مجھ سے حسد ہونے لگا یہ عجم کے علاقے کا رہنے والا ہے ایران کے رہیشی تھے نا آپ عجمی نسل ہیں عربی نسل تو نہیں ہیں تو یہ بغداد میں آکے اتنی عزت اس کو مل گئی انہوں نے ایک پلان اکتیار کی غور سے سننا ولی کچھ نہیں کر سکتے اس بات پہ سننا بیسے تو بہت کچھ سن بھی چکے ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی عطا سے بندوں کے دلوں پر بھی تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے چاہے کسی کو موڑ دیں جیسے چاہے کسی کو بھولا دیں جیسے چاہے کسی کو عطا کر دیں لیکن اللہ کی عطاس اللہ کی عطاس اب انہوں نے کیا کیا جی ہر فقی نے ہر مفتی عظم فل بغداد نے ایک سوال تیار کیا جو اس نے کیا نہ اگرے نے اس کے خلاف کیا تیسرے نے اس کے چوتھے نے اس کے اور پورا ایک پرگرام بنا کے یہ تیار کیا ان کی بڑی عزت ہے بڑی شان ہے جب ہمارے جیسے مفتیان کرام سو مفتی مختلف مشکل ترین سوال ڈھونڈ کے جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیسے ہمیں جواب دیتا ہے یہ نیت تھی سوال